چلی ایک بار پھر سے رکھ کرتے چھتزگڑ کا پی ایچی منتری رہے اور جل جیون مشن کی جوابداری سمال رہے پورو منتری ردو کمار کے آفیس میں آگ لگ گئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج کوئی سٹاف ہی نہیں آیا تھا جب بجلی کا استعمال نہیں ہوا تھا تو پھر آگ لگی تو پھر لگی کیسے آگ میں کئی فائلیں جل کر سواہ ہو چکی ہے یہ معاملہ فیلحال تو سندگد ہی نظر آ رہا ہے جائزہ لیہ بانسل نیوز کے سٹیٹ ایڈیٹر آدھت نام دے ہوئی ہے پی اچی منتری جل جیون مشن کا پدبھار گروہ رودر کمار کے پاس تھا منتری تھے یہ چناہ وہ ہار گئے ہیں مطلب اب پور منتری ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ نیواز اور آفیس انہی کے نام پر ہے آگ لگ گئی ہے کچھ تصویریں آپ دیکھئے کچھ ویجولز آپ دیکھئے یہ اس طرح سے آگ لگی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تھوڑا سندر لیے چلتا ہوں آپ کو جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں سے آگ کی شروعات ہوئی تھی یہ ان کے نیج سچیو کا کمرہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائلیں پوری خاک ہو چکی ہیں جل جیون مشن جس کو لے کر لگاتار انگلیاں اٹھتی تھی کئی طرح کی اور باتیں سامنے اس سمیں بھارتی انتہ پاٹی بھی پکش میں تھی تب لگاتی تھی پوری طرح سے سب کچھ خاک ہو چکا ہے کچھ نہیں بچا ہوا ہے جانکار یہ بتا رہے ہیں جو اس بنگلے میں باہر ہیں کہ ایسی میں دکھت آئی تھی شورٹ سرکٹ کے چلتے آگ لگی ہے سوال سب سے بڑا وہی ہے کہ جب اس دفتر میں فیلحال کوئی بیٹ نہیں رہا ہے کوئی آج آیا ہی نہیں نہ تو نیج سچیو نہ کوئی سٹاف تو پھر آگ کیسے لگی جب ایسی چلے گا بجلی کا اپیوگ ہوگا تو شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن جب کوئی ہے ہی نہیں تو ایسی نہیں چل رہا تھا جب ایسی نہیں چل رہا تھا تو ساف ہے بجلی کا اپیوگ نہیں ہو رہا تھا تو پھر شورٹ سرکٹ کیسے ہوا سوال تو اٹھنا لازمی ہے کیمرا پرسند یوگیش کے ساتھ رایپور سے آدیت نام دے